بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اب پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانٹک میڈیا کی طرف آ رہا ہے اور ندائے کسان ٹی وی کا آج عجرہ ہو رہا ہے میں اس کے لیے اس کی ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستانیوں کو پاکستانی کسانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ندائے کسان کی طرف سے ٹیلی ویژن کے اجرا پر ادارہ ہزہ ہزہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ ندائے کسان کی طرف سے کی گئی یہ کاروش کاشتکاروں میں جدید معلومات کی فرامی میں ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہوگی ذریعہ کارکنوں اور کاشتکاروں کے درمیان زیادہ میل جون کا باعث بنے گی جس سے پنجاب کی زراد اور کاشتکار تحقیق کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ساری جو جی آئی کسان کسانوں کی نمیندہ ٹیم ہے اس کو مبارک بات دینا چاہ رہا ہوں کہ تیس میں تیس سال پرنٹ میڈیا میں کسانوں کی خدم کرتے ہوئے جی آئی کسان بورڈ نے اب الیکٹرونک میڈیا میں بھی جو قدم رکھا ہے اس کے لیے میں دری طور پر انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انہیں اپنی صحیح رستے پر منزلیں تیہ کرنے کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرنوازی سے انتہائی اہم مرلے میں انشاءاللہ یہ اپنی منزلیں بھی امیشہ تیہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشت کار بھائیوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ندائے کسان کے حوالے سے جو رسالہ یہ نکالتے تھے اس کے بہت اچھی خبریں ہوتی تھی زراعت کے متعلق بھی لائیفٹار کے متعلق بھی اور یہ ان کی بڑی خوبیہ ہے یہ پازٹیف چیزوں کو زیادہ اوجاگر کرتے ہیں تھا کہ لوگوں کا فیدہ ہو اور جو مصبت تنقید ہوتی ہے وہ بھی ضرور کرتے ہیں تو ہم انہوں نے جو یہ ٹی وی والا سسٹم بھی شروع کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کاشت کاروں کے لئے اور زیادہ بہتری کی طرف جو ہے نا وہ گامزن کرے گا کاشت کاروں کو جو ضروری اطلاعات ہوں گی وہ بھی اچھی انداز سے جو نا وہ مل سکے گی تو انشاءاللہ ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں جس طرح سے پہلے یہ کام کرتے رہے ہیں اس سے بڑھ کا جو نا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رمضان کریم کے مہینے مہینے نے یہ صدا کیا ہے یہ بھی کاشت کاروں کے لئے بہت برکت ثابت ہوگا اور یہ کاشت کاروں کے لئے مہت مفید ثابت ہے ندائے کسان جنیدہ کا بقاعدہ ریڈر ہوں اور ندائے کسان والوں کو ٹی وی چینل ڈیجیٹل ورڈ میں انٹری کے لئے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کسان کے مسائل اور کسان کے جو درینہ ضروریات اور کسان پاکستان کا مہنتی کسان زندہ بات پاکستان پائندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر محمد اسرن میرہ نام ہے اگری کلچر ایکانومنسٹرون ڈائریکٹر جنرل اگری کلچر ایکسٹینشن آفس میں ندائے کسان کافی عرصہ سے کسانوں کی فلاہ و بہبود کے لئے اپنے پرنٹ میڈیا کے ذریعے انہیں ڈیٹریچر اور انفرمیشن پہنچا رہا ہے اب اپنے ویب پورٹل کے ذریعے بھی ویب ٹی وی کے ذریعے بھی وہ کسانوں کو الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے بھی جدید معلومات فرام کرے گا اور ہم امید کرتے ہیں ان معلومات سے اس رہنمائی سے کسانوں کو کافی مدد ملے گی اور ان کی فی اکڑ پیداوار بڑھے گی اور ان کے جو ذراعت کے متعلق مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں بھی ان کی کافی حد تک مدد ملے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ ندائے کسان اپنی کافشوں کے ذریعے پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے بھی کسانوں کی پوری مدد کرے گا کسان زندہ بات پاکستان پہندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ندائے کسان چینل شروع ہو رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کا جو سب سے بڑا طبقہ ہے اور سب سے مظلوم طبقہ ہے اس کی کوئی آواز نہیں تھی ٹی وی پروگراموں میں ریڈیو میں بہت تھوڑا سا حصہ کسانوں کو دیا جاتا تھا اور وہ بھی اب ختم ہو گیا اب ٹی وی کی ترجیحات اور ہو گئی ہیں تو اس لئے آج سے ندائے کسان چینل کا آقاز خوش آئند ہے بہت اچھا ہے کسانوں کے حق میں ہے بلکہ بلک کے حق میں ہے اس لئے کہ جتنا کسان مستاقم ہوگا اتنی زراعت مستاقم ہوگی اور جتنی زراعت مستاقم ہوگی اتنی ملک مستاقم ہوگا ہم یہ جو کرزوں کی دلدل میں فسے ہوگا کشکول گدائی لے کے پھر رہے ہیں جو ہم کنزیومر مارکیٹ اپنی منڈی بننے کی طرف جا رہے ہیں ہم انڈیا کی منڈی چائنہ کی منڈی تو اپنے کسان کو مضبوط کریں گے اس کے مسائل حل کریں گے اس کو سبسری دے گے تو اس کے ساتھ ہمارا ملک زراعت میں بھی ترقی کرے گا اور ہم ایک ایسے مرحلے میں آ سکتے ہیں کہ ہم وست ایشیا اور خود چائنہ کی ضروریات جو ہیں وہ پورا کریں اور ان کو ایکسپورٹ کریں تو نیرائے کسان کو میں خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو فی الواقع وسط بھی دے اور کسانوں کا صحیح ترجمان بھی پتا ہے میری بیٹک پر ندائے کسان ٹی وی کا تشریف لیانہ میرے لیے بیس افتخار ہے اور میں اس کا مشکور ہوں اور ہم تو اس طرح کے چینل کے بڑے عرصے سے انتظار میں تھے تو یہ ایک بڑی خوبصورت چیز کا اضافہ ہوا ہے ندائے کسان ٹی وی گویا اس ملک میں ایک ایسے چینل کا اضافہ ہے جو وقت کی ضرورت بھی ہے عوام کی ضرورت بھی ہے اس دھرتی کی زمین کی اس کی پیداوار کی اس کی خوشحالی کی گویا یہ ضرورت ہے ملک کی ضرورت کو پورا کیا ہے اس چینل کے مالکان نے میں ان کو شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ چینل بہترین طریقے سے ڈیلیور کرے گا ایگری کلچر کے مسائل کو ایگری کلچر کے ڈیپینڈ کرنے والے سٹیک ہولڈرز کو اور کسان اور گورمنٹ کو آپس میں بریجب کرے گا اور پولیسیز کے اوپر خوبصورت ڈسکیشنز کو لائے گا اور ایگری کلچر پولیسی بنانے کے لیے ملک میں اپنا ایک بہترین رول پلے کرے گا ندائے کسان ٹی وی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد بسم اللہ الرحمن الرحیم کسانوں کے حقوق کی تھتیس سالہ جنگ لڑنے والا اور ان کے حقوق عالموردار مہنامہ ندائے کسان کے بعد اب ندائے کسان ٹی وی لانچ کیا جا رہا ہے اس پر میں موجودہ انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ بہت ہی خوش آئند اور حونسلہ خضا اقدام ہے انشاءاللہ پاکستان کے کاشتکاروں کی جو آواز ہے یہ ٹی وی اقتدار کے ایوانوں اور قومی داروں تک انچانے کا باعث بنے گا دوسری جانب اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ اس وقت زراعت اور کسان زبو حالی کا شکار ہیں اور زراعت ایک غیر منافع بکش شعبہ بان چکا ہے ہم پہلے بھی حکومت سے اور حکومتی اداروں سے یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ زراعی مداخل کی قیمتیں مقرد کرتے وقت کسانوں کو نمائندگی دی جائے اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اقتصادی رابطہ کونسل میں کسان نمائندوں اور کسان تنظیموں کو بھی شامل کیا جائے یہ ان کا آئینی قانونی اخلاقی حق ہے اسلام علیکم میں ڈاکٹر خلیل میاں ہماری کمپنی دی گرینز انڈسٹریز پرائیویٹ لیمٹیڈ ہم لوگ دوست اسلامی کول ترکی سے گرین سٹوریز سسٹمز آئل ایکسٹیکشن پلانٹ فیڈ ملز اور فلور مل مشینری ٹریٹ کرتے ہیں ندائے کسان بہت اچھا رسالہ ہے کافی عرصے سے میرے ذریعے مطالعہ ہے یہ کسانوں کے لیے گیری اور پورٹی فارمرز کے لیے بہت اچھا معلومات کا ذریعہ ہے اختر فاروق صاحب کافی عرصے سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں اختر صاحب آپ کی کوششوں کیونکرر کرتے ہیں الحمدللہ پاکستان میں اس جیسے بہت سارے آئرگنائزیشنز ہونی چاہیے خاص طور پر ان کا میار بہت اچھا ہے معلومات انتہائی مستمع دیتی ہیں اور زراد کے ماہرین اپنی بڑی قیمتی آرہا اور اپنے تجربات سے عوام کو اور کسانوں کو مصطفیز کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ اور زیادہ پپولر ہوگا اور یہ اس کو ایک چینل بھی لے کے آرہے ہیں حمدہ کسان چینل میری تمام نیت طمعنائیں اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یہ جان کر انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ جی آئی کسان نے ندائے کسان ٹی وی کا آغاز کیا ہے اور وہ اس چینل کے ذریعے سے کسانوں کے مسائل کو اور کسانوں کی ضروریات کو وہ معاشرے کے سامنے لائیں گے میں اس موقع کے اوپر جو جی آئی کسان پاکستان کے صدر ہیں جناب چوری نصار صاحب ان کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس سے پہلے ندائے کسان کے نام سے وہ ایک رسالہ جاری کرتے ہیں اور اب وہ ٹی وی کی طرف بھی آ رہے ہیں جی آئی کسان نے اور کسان بورڈ نے تسلسل کے ساتھ کسانوں کو ان کے مسائل کا شعور دیا ہے ان کے اندر آگہی پیدا کی ہے اور کسانوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے ایک توانہ اور بلند آواز ہر موقع کے اوپر انہوں نے بلند کی ہے میں اس موقع پہ یہ بات بھی عرض کروں گا کہ پاکستان کی معیشت کا ایک بڑا حصہ وہ زراد کے اوپر ڈپنڈ کرتا ہے اور یہ بات بھی بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس ملک کے اندر کسان اتنا ہی نظر انداز ہے کسانوں کے مسائل کی طرف حکمرانوں کی توجہ نہیں ہے اور کسان بری طرح اس وقت وہ ایک برے حالات سے دوچار ہیں اور ان کو ان کی فصلوں کی قیمت نہیں مل رہی پچھلے عرصے میں گنے کی قیمت کا بہران رہا ہے پھر جو چھوٹا کسان ہے خاص طور پہ وہ تو بہت ہی ایک مشکل حالات میں چلا گیا ہے تو ایسے میں ندائے کسان ٹی وی کا اجراء جس کے ذریعے سے کسانوں کو ان کے حقوق کا بھی پتا چلے ان کو ان کے مسائل کے حل کے لیے آواز بھی بلند کی جائے اور اس سے ٹی وی چینل کے لیے سے کسانوں کو آگا ہی بھی دی جائے اور وہ کام جو حکومتوں نے کرنا ہوتا ہے کہ وہ کسانوں کو بروقت معلومات دیں رہنمائی دیں بدقسمتی سے ہمارا محکمہ ذراعت وہ کام بھی نہیں کر رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اے کسان پہلے اس پورے کام کو اپنے ایک رسالے کے ذریعے سے کرتی تھی اب جب وہ ٹی وی چینل لا رہے ہیں ندائے کسان کے نام سے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کی یہ کامش کسانوں کے اندر مقبولیت بھی حاصل کرے گی اور کسانوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی ایک رہنمائی ملے گی ان کو اپنی فصلوں کے حوالے سے بھی بہت سری چیزوں میں جو ایک رہنمائی درکار ہوتی ہے یہ چینل اس میں بھی ان کے لیے ایک ممید و معامل بنے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک حکمرانوں کی سطح کے اوپر کسانوں کے مسائل اور ذراب ترجیح میں نہیں آئیں گے اس وقت تک کسان جو ہے وہ اکیلہ خاص طور پر چھوٹا کسان اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور میں اس موقع پر یہ عرض کروں گا کسانari ہ سے ملے گا کسان لگا اگر پر چھوٹا کسان چیزا جو لیکن متعد پر چھوٹا کسان چیز؟ کہ